دان ہے جس میں میاں صاحب میں دوڑنا ہے اس تمام صفائی کے بعد بھی اگر میاں صاحب دوسرے نمبر پر آئے تو بڑی زیادتی ہے یہ تو اندازہ تھا کہ حالات طریقہ انصاف کے لئے سخت ہوں گے لیکن ہمیشہ سے کچھ پڑے پڑے رہتے ہیں پڑے رہیں گے یہ بھی خیال تھا نظام ننگا نہیں ہوگا انہوں نے کسی محمد مشیر کے تھوڑی کرنے نہیں یہی ہے ہم شمشاہ محمود کریشی پرویز علائی مونہ صلائی خوزہ صاحب جمشیر تیما جہاں جائیں کہ تاغذات چھرے گئے ہیں اس پر بھی الیکشن میں پاکستان کو ایشی لیتا چاہیے تھا فور کور پاکستان لے مطالقہ چیف جسٹک مطالقہ چیف سیکٹر و آئی جو کو طلب کریں انکانٹر میں کہوں گا مدبیڑ ہوئی ہے اس کا میں اب خود گواہ ہوں جس طرح سادہ کپڑوں میں لوگوں نے آکے دبوچہ ہے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک پروپوزر کو جو اس وقت کا فیصلہ تھا جو آج کا بھی فیصلہ کہ نیا دینارے بجنگے باقی سارے بجنگے یہی فیصلہ تھا اور حالات بھی اب اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اس طرح کے حالات اور واقعات آپ نے دیکھے ہیں جس طرح کے آج آپ دیکھ رہے ہیں لیکن سر یہ جس طرح سے ہوئے ہیں کہ آپ نے دیکھا پوری لیڈرشپ کا صفایہ کر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح نواز شریف کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جس طرح نواز شریف کے راستے میں تمام رکابٹوں کو دور کیا جا رہا ہے پروپوزر اور سکینڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے آج کاشف عباسی اور پی ٹی آئی کے سینئر قانوندان سلمان اکم راجہ نے جیسے آج پورے نظام کو ننگا کیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں کچھ کہا نہیں جا سکتا جس طرح پشاور ہائی کورٹ پر حملہ ہوا ہے آپ نے احمل ولی خان صاحب کی جو گفتگو تھی وہ سنی ہوگی میری نظر میں وہ صرف توہین عدالت نہیں تھی وہ ایک مجرمانہ حملہ تھا پشاور ہائی کورٹ پر لیکن بالبی کا نہیں ہوا ابھی تک مجھے سننے کو نہیں ملا کہ ان کو کوئی نوٹس دیا گیا ہے ان کے خلاف کوئی کاربائی ہوئی ہے جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی اس فیصلے پر غیض و غضب کا اظہار کیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملنا کوئی پاکستان کے سیاسی نظام کے خلاف حملہ ہے تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں جو جمہوری عمل کا حصہ بننے کے دعوے دار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک سیاسی جماعت بطور سیاسی جماعت ایک انتخابی نشان کے نیچے سبب تو پھر آپ اتنا تو رائنہ صاحب آپ خود بھی سمجھتے نا وہ الیکشن ہے اب اتنا کچھ ہو گیا ہے وہ ایک بلہ بھی لے لے تو ذرا سی ان کی مدد وار ہو جائے گی انہیں الیکشن لڑ پا رہے ہیں بعدی نظر میں تو حالات نہیں بتا رہے کہ وہ اگر بلہ میدان میں ہے تو الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اس محول میں یہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور دیکھیں بچھلے جو چار پانچ دن ہیں جب سے یہ کاغذات زدگی داخل کرنے کا مرحلہ شروع ہوا اس کے بعد سکروٹنی کا مرحلہ تھا تو میں سڑکوں پہ رہا ہوں بہت سے امیدواروں کی مدد کے لیے میں ان کے ساتھ گیاں ہوں آروس آئیوان کے دفاتر وہاں جو پولیس سے ایک طرح سے انکاؤنٹر میں کہوں گا مدبیر ہوئی ہے اس کا میں اب خود گواہ ہوں جس طرح سادہ کپڑوں میں لوگوں نے آکے ایسے واقعات تھے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں لاہور میں دن دہارے یہ ہوگا اور جرم کیا ان لوگوں کا کہ وہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات داخل کرانے جانا چاہتے تھے بعض آروس آئیوان نے رو کر شکوا کیا اس نظام کی اب طریقہ کہا ہمیں بچائیں بعض پولیس والوں نے بحث و تقرار کرنے کے بعد گلے پڑھ کے کہا کہ ہمیں بچائیں ہم سب اس نظام کے اس وقت وکٹمز ہیں کمر دلشاد صاحب موجود ہیں لیکن رائے صاحب یہ جو آپ کی ساری لیڈرشپ نکل گئی ہے مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا اثر ہوگا اور اگر بلہ گیا تو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اس پر بھی آتا ہوں کمر دلشاد صاحب آپ نے اپنی زندگی میں زیرہ بڑے عرصے سے آپ نہ صرف الیکشن کمیشن کے ساتھ رہے ہیں بلکہ آپ زیرہ الیکشن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دیکھتے رہے ہیں اس طرح کے حالات اور واقعات آپ نے دیکھے ہیں جس طرح کے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ بڑا ایک یونیک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم کی طرح بھی انتخابات کروائے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اس اسٹیبشمنٹ بھی اس مفادات کے تیارے کھڑ گیتی تھی لیکن سر یہ جس طرح سے ہوئے ہیں کہ آپ نے دیکھا پوری لیڈرشپ کا صفایہ کر دیا گیا ہے جس طرح پروپوزر اور سیکنڈر رکھے جا رہے ہیں میں تو اس لئے پوچھا ہوں یہ کبھی آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے لیکن الیکشن کے حوالے سے ان کا نالج بہت کم دور تھا جس کی بنا پر انہوں نے بلا وجہ بھی کیا ہیں تاغذات نامزد کے مسترک بلا وجہ نہ کہیں مجھے یقین ہے انشاء پیچھے کوئی وجہ ہوگی حضور میرے سامنے میں ویسے آپ کو بتاؤں نا جب نام پڑے تو میں نے کہا ان کے تو ہونے چاہیئے تھے سمجھ دو گیا انہی نہیں کہ تو ہونے تھے کسی نے کسی محمد مشہیر کا تھوڑی کرنے شاہ محمود کریشی پرویز علائی محنس علائی خوزہ صاحب جمشید چیما مراد سعید انہی کے کائزات نامزدی مسترد ہونے تھے نا اور کس کی ہونے تھے لیکن اس کے پرحال اب جو الیکشن ٹربل بنے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو تمام یہ فیصلے جو انٹرنگ آفیسروں کے ریورس ہو جائیں گے یہ اپنے ہمارے جزی جو حضرات جو ہیں وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کاؤن کو دیکھتے ہوئے ان کو ریورس کرے گے جو ہماری ریورس کرنے ہیں جو ایڈمیسٹیشن کے ریورس کرنے ہیں ان کے فیصلے کو ریورس کرنے گے نظر آ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جو بہرحال وہ پو اور پوش ہو گئے ہیں سر میں بھی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ریورس کرنا سے سارے فیصلے نہیں ہوئے جی راجہ صاحب راجہ صاحب کو سن لیں اس کا بھی جواب دیتے گا ریورس تو تب ہوں گے نا جب اپیلیں دائر ہوں گی اپیل دائر کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ تین تاریخ ہے تین جنوری اور اپیلیں جو ہیں دس تاریخ سے آگے چل نہیں سکتی اس دن تک جس اپیل کا فیصلہ نہ ہوا وہ ابیٹ ہو جائے گی اب صورتحال یہ ہے کہ آر او صاحبان دفتروں کو طالع لگا کر غائب ہو گئے ہیں جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں انہیں کاپیاں نہیں دی جا رہی آرڈرز کی کہ وہ ساتھ لگا کر اپیل کر سکیں تو یہ ایک ہر سطح پہ یہ پامالی ہے نظام کی اور جو ہمارے اصول تھے تو یہ آر او کے تحت جو انتظامیہ سے آر او لیے گئے اس حوال بالکل خدشات تھے کہ کس نویت کا الیکشن ہوگا جوڈشری سے اگر آر او ہوتے تو شاید بہتر ہوتا لیکن یہ نہیں ہو سکا اور اب جو خدشے تھے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں کومر دلشاعت صاحب انتظامیہ سے آر او لیے گئے یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ یہی خدشہ تھا وہ تالے لگا کے چلے گئے ہیں وہ اگر فیصلہ دیں گے تو ٹریبونل میں اپیل ہوگی ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ جو ایڈمیسٹیشن کے جو ٹرننگ آفیس ران ہیں انہیں الیکشن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ان کا پہلی بات یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے تین دفعہ چار پاندفعہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹر حضرات کو خط لکھے کہ ہمیں جو ایڈمیسٹیشن کے آفیسر دے دیں تو جو ایڈمیسٹیشن کے آفیسر ایک بات دینے میں کیا حرض تھا انہوں نے کیوں نہیں دیا اپنے جو ایڈمیسٹیشن انگر چیف آلیکشن کمیشن بھی آرٹیکل دو سو بیس کے تاعت انہوں نے خدمات حاصل کرنے کے لیے بار بار ریپیسٹ کر رہے ہیں ابھی تو آرٹیکشن کو پتہ ہی نہیں ان کو ادرات ہی نہیں انہوں نے ٹرینی میں نے چسپی نہیں اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ رٹرننگ آفیس ران کا ایک اور بڑا اہم رہنا ہے ہمارے کا ایکٹ میں بڑی کمزوری ہے کہ جب رٹرننگ آفیس ران ہو جاتے ہیں یہ الیکشن کمیشن پالستان کے دیارہ کار سے بار ہو جاتے ہیں یہ خود مختار ہو جاتے ہیں سب مجھے بتائیے میں سے پروپوزر اور سیکنڈر بھی کوئی دنیا کا قانون ہے کہ ایک پروپوزر ایک سیکنڈر ہونا چاہیے کیونکہ کتنا آسان کام ہے پروپوزر ایک سیکنڈر ہو سلمان صاحب ایسی پی نے فیصلہ گیا ان کے گراؤنڈز دیئے انہوں نے کیا آپ نے تو الیکشن کے کاغذ بھی نہیں چھاپے آپ you know there was a lot of flaws within جو آپ کے انٹرپارٹی الیکشن تھے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پارٹی ٹکٹ آپ کو ملنا چاہے کہ you know there is that other debate یہی ہے کہ پارٹی کا سمبل نہیں لے سکتا پارٹی الیکشن انٹرپارٹی الیکشن ایک پارٹی کا دونی معاملہ لیکن کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسی پی کو یہ اختیار دیا گیا نا زمان صاحب دیکھیں تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ایک سو ستر سیاسی جمعاتیں ہیں ان میں سے صرف ایک کے انٹرپارٹی الیکشنز کو دیکھا گیا اس میں ڈسکرمنیشن ایک تفریق کا انصر تو پہلے ہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے کسی بھی فیصلے کو رد کرنے کا دوسرا یہ کہ اگر آپ پڑھیں ایسی پی کا فیصلہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو اس لیے ہم نہیں مانتے کہ الیکشن کرانے والے جو لوگ تھے ان کی تایناتی صحیح نہیں ہوئی وہ یہ نہیں کہتے کہ الیکشن بزاتے خود غلط ہوگا اس کے لئے تو بہت بڑی شہادت دوائی کی ضرورت ہے اگر آپ فیصلہ پڑھیں الیکشن کمیشن کا تو وہ ایک بڑا مختصر فیصلہ ہے جس کا اصل جو حدف ہے وہ یہی ہے کہ جو الیکشن کمیشنر صاحب تھے یا الیکشن کمیشن تھا پی ٹی آئے کا وہ ٹھیک ترتیب نہیں دیا گیا اب اس بنیاد پہ آپ پورے الیکشن کو رد کریں جس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ آپ پارٹی کو تتر بتر کر دینا ہے اس کے ہر امیدوار کے پاس ایک مختلف الیکشن سمبل ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بطور پارٹی پی ٹی آئے اب الیکشن میں حصہ لہی نہیں سکتی اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک سیاسی جماعت موجود ہے اس کا بنیادی حق ہے جماعت کا بھی ووٹروں کا بھی اس کے ممبران کا بھی کہ وہ جماعت بطور جماعت الیکشن کے پروسس میں حصہ لے تو یہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہے اور اگر قانون بھی ایسا ہے تو یہ کہے کہ الیکشن کمیشن ان وجوہات کی بنا پر سمبل لے سکتا ہے تو میری نظر میں وہ قانون بھی غیر آئینی ہے لہٰذا جس حوالے سے بھی دیکھیں جس سطح پہ بھی دیکھیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے گھر آئینی کام کیسے ہو رہا ہے کماردل شاہد صاحب کبھی بلہ چلا جاتا ہے کبھی بندے چلے جاتے ہیں کبھی مصطرت ہو جاتے ہیں کبھی بندے زیادہ آ جاتے ہیں وہ لے کر بھاگ جاتے ہیں تو یہ ذہر ہے اس سارے عمل کا حصہ ہی لگتا نا یہ بھی کہ بلہ چلا گیا ہے یا آپ کو لگتا کہ یہ ٹھیک ہے مطبع اگر اگر انٹرا پارٹی الیکشن میں مسائل ہیں تو پھر الیکشن کمیشن has to do something آپ کدھر کھڑیں اس issue پر کماردل شاہد صاحب میں صرف آپ سے اس کا طریقہ کا نہیں پوچھ میں یہ پوچھوں کہ اگر فرض کریں جو طریقہ جو ہو رہا ہے کماردل شاہد صاحب آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہے یا پرابلم نہیں ہے کہ کسی اور جماعت سے نہیں پوچھ رہے ہم نے صاف طور پر کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو پروایا گیا تحریک انصاف میں ان کے اپنے دستور کے خلاف اپنے دستور کی خلاف رضی کی ہے اس میں لکھا ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں سارا دن پروپوزر اور سکینڈرز کی مدد کرنے میں مصروف رہا اور میرے سامنے جیسے سبل کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے پروپوزر اور سکینڈرز کو اٹھایا ان کے گلے پکڑے ان کو گسیٹا اس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لہور جیسے شہر میں دن دہارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کا جنگ کیا تھا صرف یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے اس بات کو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کورن دلشاد نے بھی مانا کہ ایسا الیکشن کمیشن ہم نے اپنی زنگی میں پہلے نہیں دیکھا جو اتنا متنازہ ہو کاشی فباسی نے جب کہا کہ آپ کی نائنٹی پرسنٹ کیازت کے کاغذات مصرد ہو چکے ہیں اب آپ اپیل میں جائیں گے تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آر او تو اپنے دفتروں کو تالے لگا کر فرار ہو چکے ہیں وہ ہمیں امارے اعتراضات کی فوڈو کاپی دیں گے تو ہی ہم اپیل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی دس دن کا ٹوٹل ٹائم ہے یہی وجہ ہے کہ آر او اپنے دفتروں کو تالے لگا کر باپ چکے ہیں تاں کہ ہم اپیل میں ہی نہ جاتے گے ناظرین یہ تو حال ہے دوزار چوبیس کے الیکشن کا کہ ایک شخص کے لیے راستہ ساف کیا جا رہا ہے اور آئین اور قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں مگر اس کے باوجود بھی نواز شریف عوام میں جلسہ کرنے کے قابل نہیں کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ